بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہاو ٹو فری اپ ڈسک سپیس آفٹر انسٹرالیشن ونڈو ٹین یہ کہ اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کی جونسی ہے وہ ڈسک سپیس کم رہے یا آپ اپنے سپیس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے ڈسک کو یا اپنی ڈسک سپیس کو کم کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام اکار علی ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو اپنے ویکی لیب چینل میں خوش حمل دیکھتا ہوں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہ کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے تو فرسٹ سٹر جونسا میں سٹارٹ کرنے والا ہوں آپ نے سمپلی اپنے سٹارٹ میلے میں جانا یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ڈسک کلین جب آپ یہاں پہ یہ ڈسک کلین ٹائپ کر لیں گے تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ نے یہاں سے اپنی کوئی سی ڈسک کو یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے لائک آپ سی ڈی ای اپ کسی کو بھی یہاں سب کو ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ باری باری اس کو کر سکتے ہو ایزی لی تو میں یہاں پہ ڈی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے ہوتی ہے کہ نہیں سو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کر دیں گے کلین اپ سسٹرم فائل پر سو میں یہاں پہ اس کو کلین اپ سسٹرم فائل پر میں نے کلک کیا اور اس کے بعد جونسہ ہے یہاں سے میں نے اس کو اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے میری جونسی ہے وہ سی کے والی کلین ڈسک شرح ہو رہی ہے تو یہ آپ پہ سوچتے ہوں کہ میں نے تو ڈی کی تھی تو یہ سی کی ہوا گئی آپ اپنی مرزے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ اسی میں سب سے زیادہ آجیں کہ آپ کی کارکردگی آتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز ڈرون لوڈ کرتے ہو یا پھر آپ کوئی بھی چیز انسٹرال کر لیتے ہو تو یعنی کہ سب کچھ وائرے سی میں ہی موسٹری آجاتا ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جب آپ ڈرون لوڈ کرتے ہو تو یہ آپ کیسے اس کو کر سکتے ہو ایزیلی انسٹرال اس کے بعد میں آپ کو دو سے تین اور سیٹنگ اور میتھل بتاؤں گا جس سے آپ ایزیلی اپنی ڈسک کی سپیس کو کم کر سکتے ہیں سو دوستو یہ دیکھیں میرے دی جو انسی ہے وہ ڈسک کلین ہو گئی ہے کمپلیٹ تو یہاں سے میں اس کو اکی کر دوں گا تو جتنی میں ان کے وہ آپ کی فائلز ہوں گی جو آپ نے ڈانلوڈ کی ہوں گی یعنی کہ وہ آپ کی یوزیلی میں نہیں ہیں تو آپ اس کو ایزیلی ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے جب آپ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پھر سے کچھ ایک میسیج بھیجے گا تھم نلوڈ گیا گا اس کے بعد یہ کلوز ہو جگا اس کے بعد آپ نے کرنا گیا ہے اب آپ نے اپنی جونسی ہے وہ سیٹنگ میں چل جانا ہے سیٹنگ میں چل جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سسٹرم پہ چل جانا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی سٹوریج پہ کلک کرنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی جونسی فائل ہے یہاں آپ جس کو کلین اپ کرنا چاہتے ہو تو آپ سیمپلی اس کو کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ایک راؤنڈ کا اپشن ہے یعنی کہ ایک یہ میٹھر آپ کو نظر آرہا ہے سرکل تو آپ نے اس کو پھر کلک کرنا ہے تو یہ جونسی فائلز ہیں یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی کم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ بھی سکیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سو آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو اپلائے کر دینا ہے ایپ جی ایچ اسی لیے تھا تو اپلائے کرنے کے بعد یہ جونسی آپ کی سپیس جس کے اپو انشاءاللہ جتنے بھی ایرر ہوں گے وہ اس میں کمپلیٹلی ختم ہو جائیں گے سو یہی تھی آج کی یہ ویڈیو چھوٹے سی کہ میں آپ کو بتا سکوں کیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو یا پھر ڈسک کو خلقہ کر سکتے ہیں جیسے آپ باتھرون میں جا کے خلقہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی خلقہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے سو آپ کو پھر میں ایک دفعہ اس کی سیٹنگ مجھا دوں آپ نے یہاں سے جا کے اس پر ٹائپ کرنا ہے ڈسک کلین اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سسٹرم پر جانا ہے اس کے بعد سٹورج پر جانا ہے اس کے بعد اس پر یہاں پر جا کے آپ نے سیمپلی اس کو اپلائی کر دینا ہے جو بھی آپ کسی بھی چیز کو کلین اپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی یعنی کے ڈسک کلین اپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس پر اپلائی کر دینا ہے اپلائی کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے اور بھی کافی زیادہ اپشن آجاتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد سب کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد اس کو کلوسلی کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ پسند ہے تو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت دکھا رکھے گا اللہ پیس